سلام علیکم دوستو میں ہم سارو ملک آپ دیکھ رہے ہیں اس ملک پیوز نمستے سریکال کیسے ہیں آپ لوگ حاضر ہیں کونے ویڈیو کے ساتھ اور آج کی ویڈیو رسوڑے میں کون تھا ساتھ نیبانہ ساتھیہ روش اس ویڈیو کی فرمائش کیا پردیب پردیب بھائی میں کوئی اور ویڈیو کرنے ہی والا تھا کہ آپ کا میسج آ گیا اور میں نے کہا کہ چلو یار یہ والی ویڈیو کرتے ہیں اس لیے کہ اس کا جو ٹائٹل آنا وہ بہت زیادہ وائرل تھا پچھلے دنوں میں نے دیکھا تو انٹرنیٹ پر تو چھایا ہوا تھا اب یہ روزٹ آنا جو اس کو اور بھی زیادہ مزے زیادہ بنائے گا تو اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستو کے ساتھ شیکنہ مت بولیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں ویڈیو جب تم چنے ککر میں چڑھا کر میرے پاس آئی تھی تب رسوڑے میں کون تھا کون تھا کون تھا کون تھا یدیا G اليڈیو ویڈیو رسوڑے میں کون تھا رسوڑے میں کون تھا رسوڑا مجھے ہی کہا مجھے ہی کہا مجھے ہی کہا ہم کہتے ہیں بابرسی کھانا ممی کھانے میں کھانا چھوڑ پہلے یہ بتا رسوڑے میں کون تھا ممی میں فاق جت نظر تو اس نے کھانا مجھے ہی لمük 3.28 a.m. مجھے نشی نشی ایسی مجھے ایسی نشی مجھے 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 اگر مجتمع کی ترحليت بشرائی کہ اس لو تجات اس کے نے اس بை خ capacity ذکر طبی لیکن دیکھ ما چیز نے اس کی دیکھا جنگی اپنے مقابل شو رز на ایخ شو رز شو شو تес صد舉 ملتا ہے ملتا ہے اوہ ملتا ہے اوہ ہے کہ رسوڑے میں کون تھا رکھ 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 رسوڑے میں کون تھا ایک سوال جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ رسوڑے میں کون تھا ہمیں یہ جاننا ضروری ہے رسوڑے کا نجات کہاں پہ ہوا ر.. اجات تو آئیے چلتے ہیں ایک ایسا ٹی وی سیریل کی گہرائیوں میں جس میں مرے ہوئے لوگوں پہ چلا چلا کے ان کو زندہ کر دیا جاتا ہے آپ لوگوں کو میری بات پرشواس نہیں ہو رہا ہوگا تو آئیے دیکھتے ہیں ہم یہ والا سیر تو ہمارے سیریل کی ہیروین گوپی بھاو جو ہے وہیں کوم میں اور ڈاکٹرز تک ہاتھ کھڑے کر چکے لیکن اس کے بعد ہمارے سیریل کے ہیرو اہم جی وہ ڈیسائید کرتے ہیں کہ بشاک ڈاکٹرز نلے ہیں اور ان کی بی بی کو زندہ نہیں کر سکتے لیکن اہم جی اہم جی نے فائی ویرز کا کورس کر رہا ہے وہ ایکسپرٹ ہے ان کو مرے لوگ زندہ کرنے آتے ہیں اور اس کے بعد اہم جی کرتے ہیں کچھ ایسا کپی میرے گرین ٹی، بلک ٹی، میرے کپڑے میرا کھانا پینا مجھ سے ایک بار نہیں پوچھا کم نہیں نہیں ہم مرنے کے لئے بھی تیری پرمیشن لنی پڑی میں گھروں گایس مارو جور جور سے مارو آرے تالیا مارو یار اس بندے کے لئے تالیا مارو ستھے سیلف سنترڈ مان اس کی بی بی وہاں پہ مری پڑیا اور اس کو اپنی چاہی دوڑی ہے کپی میں تم سے آخری بار کہنام اگر تم میرے باپ نہیں چنو گی نا تو تم دیکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا بند گروپ نہیں تماشاو ڈوٹھو اب مجھے میرے گرین ٹی دو ابھی کبھی گرین ٹی تمہیں پتا آگے کیا ہونے والے ہیں اوبیسلی تمہیں پتا آگے کیا ہونے والے ہیں اہم جی کی اتنی کامال کی گریٹمنٹ کے بعد گو بی باو سچی میں موش میں آتی ہے this is beyond science ڈاکٹرز بیچارے اتنی مہنت کر کے ڈاکٹرز بنتے ہیں پہلے نیٹ ڈاکٹرز بنتے ہیں پہلے نیٹ ڈرنس ایکزام کلیر کرتے ہیں پھر اس کے باد پانچ سال کی گراجویشن پھر اس کے باد پانچ سال کی پراکٹیس اتنا پیسہ مہنت ٹائم سب کچھ انویس کر کے بچارے ڈاکٹرز بنتے ہیں کیوں کیوں اہم جی سے سیکھو نا کوئی اٹھو کوئی ان سے سیکھے تمہیں بتا ہے اگر اینڈ گیم میں اہم جی ہوتے اگر آپ کو یاد ہوگا جس میں لاب ٹاپ کو کچھ اس طریقے سے دویا جاتا ہے اگر آپ کو یاد ہوگا جس میں لاب ٹاپ کو کچھ اس طریقے سے دویا جاتا ہے آئیو کڈی میں یہ واقعی نہیں کیا ہے ان لوگوں نے گوپی بھو کو اس شو میں انپڑ دکھایا تھا میں کہہ رہا ہوں کو کتنا بھی انپڑو کتنا بھی illiterate کیوں نہ ہو یار انسان کو اتنا ضرور پتا ہوتا ہے کہ الیکٹرونکس کو پانی سے دور رکھتے ہیں کتے بللی تک کو پتا ہوتا ہے یار یہ لیپ ٹاپ کو ایسا کپڑوں کی طرح سوکھنے کے لئے ٹانگ رکھا ہے یہ بھگوان مطلب شو بنانا ہے تو ہم کچھ بھی دکھائیں گے کیونکہ آڈینس تو بیوکوف ہے ہم تو گلے ہیں ہم گلے ہیں آلسو گائز یہی گوپی بہو یہ مہا بیوکوف ایلٹریٹ گائیں جیسی گوپی بہو جو ابھی لیپ ٹاپ کو دھو رہی ہے آٹھ دس ہزار اپیسوڈز کے بعد شکل بدل کے اپنی ساس کو دھوتی ہے گوپی بہو گوپی بہو گوپی بہو اپنی چارک گائز یہ گوپی بہو اور مار ایک اور میری طرف سے بھی اور اب تھپڑوں کی بات تیوری ہے تو اس شو میں کوئی بھی کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی وقت کسی کو بھی تھپڑ مار گیتا ہے مطلب یہاں پہ تھپڑ ہوگا آدھان پردھان is very common اور اتنا ہی نہیں کبھی کبھار تو دانسنگ تھپڑ بھی مارتے ہیں اور اس سیریل کی سب سے واہیات بات اس کا بیگرانڈ ڈیوزک مجھے پڑ کیا ہے مطلب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ situation کے ہے بیگرانڈ میں میوزک دھوم تانانا اے یار پال بہت زیادہ لمبے ہو گئے یہ کیامرا سامنے کی جگہ سائیڈ میں کیوں ہے اوہو فون میں صرف 2% بیٹری یہ ماہی کولٹا کیوں ہے یہ ویڈیو آلریڈی ساتھ منٹ سے اوپر ہوگی رسوڑے میں کون تھا اور رسوڑے میں تھا سچ سچ جواب تو رسوڑے میں راشی بہن دی یہ راشی تھی اسی نے ککر میں سے چنے نکال دیے اور کھالی ککر گیس پر چڑھا دیا جی ہاں گائز رسوڑے میں راشی بہن دی ابھی میرے کو کسی نے کمنٹ ایمیل دیا ہے یا کچھ بھی گر کے پوچھا کہ رسوڑے میں کون تھا رسوڑے میں جائے کروں گا میں ایمیز گائز تو ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنی کی اپنی لائک اور ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور بہری سون وہ ایک ویڈیو جس کی آپ سب بیٹ کر رہے ہو وہ آنے والی ہے بہری سون ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ویڈیو میں ویڈیو میں ویڈیو میں میں تو بہت زیادہ ہسا اور نارملی میں آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں بہت زیادہ سیریوس رہتا ہوں ہسنے کی کوشش بھی نہیں کرتا اور ہسا بھی نہیں جاتا مجھ سے مگر جب اس طرح کی ویڈیوز آتی ہیں تو مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا اور میں زور زور سے ہستا ہوں تو اگر مائن نہ کریں ویڈیو میں میں جس طرح سے ہس رہا تھا تو یہ جنوان تھا میں تو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں مگر اس طرح کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ آپ کا دن بنا دیتی ہیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں جس طرح سے ٹرگر انسان نے روست کیا کیا زبردستہ اس لیے کہ مجھے ممی ہیں ان کی وہ بڑی اچھی لگتی ہیں اور دیدی اور ان کے ججا جی اور جس طرح سے وہ گھر کا محال تھا جس طرح سے پوچھ رہے تھے رزو رہے میں کونڈا تو ایک زبردستہ یار ان سیریز کی بات کریں تو یہ یار کامیڈی ہے قسم صرف یہ دونوں طرف کی اورینس انہوں ان کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں ایک تو ان کے ڈائی ہارڈ فین ہے جو ان کو دیکھتے ہیں مجھے یاد ہے جب ہم پاکستان میں تھے تو ایک شو تھا یار کیا تھا بہت ہی فیمس تھا ساس بہو اس کو تو عورتیں اس طرح سے دیکھتی تھی جیسے کوئی پتہ نہیں کیا ہو جانے ملا ہے تو وہ ٹی وی کے آگے آپ کو ساری عورتیں ملتی تھی پتہ نہیں کیا کھچڑی بناتے تھے ادھر کیا کہتے تھے سمجھ نہیں آتی تھی مگر اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کبھی اس طرح کا شو نہیں دیکھا اور نہ ہی کوئی ڈراما کیونکہ یہ تو فضول ہے یار ایک کلپ نہیں آپ دیکھ سکتے اور دوسری جو آڈینس ہے وہ یہ کیپچر کرنا چاہتے ہیں جو کامیڈی تو انہوں نے دونوں طرف سے لگایا ہوا ہے جو ان کے ڈائی آٹ فین ہیں وہ بھی یہ دیکھیں تو یہ دونوں طرف کی آڈینس آنا جو ان کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں بھئی بہت سارے ویوز آتے ہیں ان کے اور پاگل بناتے ہیں لوگوں کو کس طرح سے وہ لیپ ٹاپ دھو رہی تھی اور اس کے بعد جو لڑکا تھا وہ کومے میں سے اٹھا کے اس کو لے گیا اور گرین ٹی اور بلیک ٹی پتہ نہیں کیا کیا یار مگر جو زبردست قسم کی کامیڈی آنا اور ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں تو ان کو دعائیں دینے چاہیے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوں تو ہمارا کیا بنے گا آپ دیکھیں پہلے ٹک ٹاک اس سے پہلے تھا دنچک پوجہ پھر تاہر شاہ پاکستان سے ایک اور تھا پاکستان سے یار وہ کیا تھا نام اس کا نہیں پتا چلا کہ وہ ہی ہے کیا ہے جان خان تھا کچھ اس طرح کا تھا وہ آیا اس کے بعد ریپر آیا جو ٹگر انسان نے روز کیا اور اب یہ والے لوگ جو کہ دنیا کے سب سے زبردست لوگ ہیں یہ آپ کو ہساتے ہیں مگر میں ان لوگوں سے اپیل کرتا ہوں جو ان لوگوں کو سیریس لیتے ہیں پلیز خدا کا باستہ ہے ان کو سیریس مت لیں یہ تو صرف لڑائی ہے اگر آپ گھر میں اس طرح کی چیزیں کریں گے تو اور کچھ نہیں ہوگا روزورے میں کون تھا یہی ہوگا کھانا نہیں ملے گا آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا جس طرح سے ساس بہو میں وہ مسروف ہو جاتے تھے عورتیں گوسپ اور پتہ نہیں کیا کیا یہ دیکھتے تھے اور لوگ پریشان رہتے تھے گھر والوں کو کھانا نہیں ملتا تھا ان سے اپیل ہے کہ یہ شوز نہ دیکھا کریں یہ بس کامیڈی کے لیے آپ کلپ دیکھ لیا کریں ٹرکٹ انسان کو دیکھیں اور کوئی ویڈیو دیکھ لیں اچھی سی مگر یہ جو ہے نا ان کو سلوٹ ہے میرا سو گائز آپ لوگوں سے میں اجازت چاہتا ہوں اس لیے کہ بہت ہو گیا یار اب تو میں بہت زیادہ آسا ہوں ابھی میں ٹرکٹ میچ دیکھوں گا پاکستان انگلینڈ کا سو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی اگر اچھے لگی ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستو کتاب شکر کرنا مت بھولیں تو ملتے ہیں نقصہ وڑے میں اللہ حافظ روزورے میں کون تھا سوال موسیقی موسیقی